آئیے دوستو دیکھیں گے جتنے بھی سٹورنٹ مدرسہ بورٹ سے پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے پھر سے ایک نیو بحالے نکل کر سامنے آ رہی ہے کیول فوقانیا لیول پر اگر آپ فوقانیا پاس ہیں تو اس بحالی کے لیے فوم کو فلپ کر سکتے ہیں میں بتاتے چلوں اس ویڈیوز کے اندر کہ یہ جو بحالی ہے آپ کو سو پرسنٹ سرکاری بحالی ہے یعنی کہ یہ سرکاری گورنمنٹ بحالی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر یہ بحالی ہونے کے لیے جا رہی ہے اس ویڈیوز میں آپ تمام ساتھیوں کو میں اس بحالی سریلیٹیٹ سبھی چیزوں کی جانکاری دینے کے لیے آ گیا ہوں فوم کو کیسے فلپ کرنا ہے وہ بھی اس ویڈیوز میں جانکاری ملے گی تو چلیے ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہل ایک چھوٹا سا میں ریکویشٹ کروں گا بحالی والی ہر اپ ڈیٹ کو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو جو بھی بحالی ہوں ترنت آپ کے پاس نوٹیفیکیشن مل پائے تو چلیے شروع کرتے ہیں آئیے دوستو دیکھئے بحالی سریلیٹیٹ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے اس کو سب سے پہلے آپ سمجھئے سپریم کورٹ آف انڈیا یعنی کہ آپ کو ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر بحالی ہے جب سپریم کورٹ کی بحالی ہے تو آپ کو سمجھ میں یہاں سے یہ بھی آ گیا ہوگا کہ جو جوب ہوگا آپ کا وہ دہلی کے اندر ہوگا یعنی کہ سپریم کورٹ کہاں ہے تو دہلی میں ہی ہے Online applications are invited from Indian citizens who fulfill the initial qualifications and other ability 1.8.2024 for participation of a panel for filling up 18 vacancies for the post of junior court attendant اب دیکھیں یہ بحالی جو ہے وہ کون سے پدوں پر ہے وہ بحالی کا نام کیا ہے وہ بحالی کا نام ہے junior court attendant ٹھیک ہے پیارے ساتھ اب اس کا مطلب کیا ہے کام کاز کیا ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ دیکھے ہوں گے کوٹ کے اندر junior court attendant جس طریقے سے بہت سارے کام کاز ہیں کوٹ کے اندر تو اس طریقے سے سمجھئے سو باتوں کی ایک بات کہ سب کاغذ پتر والا ہی کام ہوگا یعنی کہ اوفیس یلی ور کی یہ نہیں کہ وہاں پر آپ کو ایٹا ڈھونا ہے اس میں جو آپ کو سیل ڈی دیا جائے گا وہ اکیس ہزار سات سو روپے پر منت آپ کو سیل ڈی ملنے کے لیے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے qualification کی بات کر لیں کی qualification کیا ہے تو یہ دیکھئے qualification کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کم سے کم اگر آپ نے 10th standard conduct by any board یعنی کہ آپ نے کوئی بھی board سے فقانیا پاس سوری یعنی کہ matrix کے level یعنی 10th level کا کوئی بھی course کیا ہے تو 10th level کی برابر ہی ہوتا ہے پیارے ساتھ کیوں فقانیا کوئی بھی board سے ٹھیک ہے جو کس سرکار سے ماننے تا پڑاتے ہیں تو ان کے لیے آپ form کو apply کر سکتے ہیں جنئیر court attendant کے لیے ایک بحالی اور ہے جس میں cooking کے لیے یہ دیکھئے cooking کہتے ہیں اس کو جو کھانا پینہ بنانے والا کام کاس کرتے ہوں ان کے لیے ان کا سلی بھی highest ہے اگر آپ cooking کے لیے بھی apply کرنا چاہے تو ان میں 46,210 روپے پرمت ملے گا لیکن اس میں جو degree مانگا گیا ہے وہ یہ مانگا گیا ہے minimum one year full time diploma in cooking یعنی کہ کم سے کم آپ کو اس میں diploma cooking والا جس طرح سے hotel management بغیرے کا جو course ہوتا ہے یہ سبھی لیکن آپ کو اس میں بھرنا نہیں ہے آپ کو جو میں fill up کرنے کے لیے بتا رہا ہوں وہ اس میں بتا رہا ہوں کیا کہتے ہیں junior court attendant والا میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ہم نے دکھا دیا اب چلیں اس میں selection process کیا ہے age limit کیا ہے اس کو سمجھئے اس میں جو آپ کا selection ہوگا اس سے پہلے age limit کو سمجھئے کہ کم سے کم آپ کا جو عمر ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 27 سال 27 سال سے اگر زیادہ ہے تو آپ پھر form کو بھر نہیں سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں جو selection process وغیرہ کیا ہے اس کو سمجھئے یہاں دیکھیں mode of selection یہاں پر کہا جا رہا ہے پیارے ساتھی آپ کا جو اس میں selection لیا جائے گا selection shall be on the basis of retained test based on objective type question paper in کیا کہتے ہیں english and hindi ٹھیک ہے اور اس کے بعد practical trade skill test and interview is for details given below یعنی کہ آپ کا جو اس میں test لے کر کے آپ کا exam لیا جائے گا اس کے بعد پھر interview ہوگا پھر آپ کا selection کیا جائے گا exam جو ہوگا سب سے پہلا retained test لیا جائے گا جو کہ general knowledge سے ہوگا multiple choice answer objective type question رہیں گے ٹھیک ہے پیارے ساتھی اس میں جو question رہیں گے آپ کو total 60 marks کے question رہیں گے ٹھیک ہے جس میں آپ کو 60 percentage لانا ضروری ہو sorry یہاں یہ ہے کہ 60 marks آپ کو percentage لانا ہوگا passing کے لیے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھئے اور interview آپ کو 30 mark کا ہوگا ٹھیک ہے کل میرا کر کے 200 mark کے سوالات پوچھے جائیں گے آپ سے اور 60% اگر آپ لاتے ہیں تو اس میں پاس ہو جاتے ہیں بہت ہی زبردست ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں اب دیکھیں آپ کا جو exam ہوگا جب آپ form کو fill up کریں گے تو یہ سبھی راج میں state میں زلہ میں آپ کا exam لیا جائے گا ٹھیک ہے اب آگے چلیے جو بھی چیزیں تھی وہ آپ کو ہم نے بتا دیا main چیزیں یہاں پر آئیے سمجھتے ہیں کہ form apply کب سے ہو رہا ہے اور apply کیسے کرنا fees وغیرہ کیا ہے یہاں پر دیکھیں گے registration of application and payment of fee یہاں دیکھئے eligible candidate یعنی کہ eligible کہنے for which the link will provide through supreme court website یہاں پر یہ website سے آپ form fill ہوگا کب سے fill ہوگا 23 8 2024 سے لے کر the last date for received of application is 12 9 2024 یعنی کہ پیارے ساتھی form apply کا date 23 تاریخ سے شروع ہوگا 23 August سے 12 September تک چلے گا اس بات دھیان رکھ required to pay application fee of RS 400 یعنی کہ جو candidate general category سے آتے ہیں ان کو 400 روپے یا fee سے لگے گا جو candidate SC HD سے آتے ہیں تو ان کو 200 روپے یہاں پر apply کرنا ہوگا اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا اس date کو یاد رکھئے گا 23 سے لے کر 12 9 تک form آپ کا بڑھا جائے گا جو student اچھک ہوں گے وہ form کو ضرور بھڑیے گا اور channel کو subscribe کر کے ضرور رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو جیسے ہی میں 30 تاریخ کو یہ form apply والا ویڈیو ڈالوں تو آپ خٹ سے خود آپ اپنا form کو fill up کر لیجئے گا کیونکہ seat جو ہے اس چیز کو سمجھ جو ہر کسی کا ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ جس میں کم seat رہتا ہے تو وہ چیزوں کو لوگ بہت کم دکھاتے ہیں لیکن مجھے جہاں تک یہ ہے کہ ہر کسی کو آج کے زمانے میں جو کی ضرورت پڑتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بہت سارے جگہ پر لوگوں کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے آپ form کو ضرور fill up کر دیجئے گا پیارے ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ پاسنگ ضرور ہوں گے آپ مجھے جہاں تک امید ہیں تو ویڈیوز کو شروع سے لے کر ان تک دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا میں بہت شکر گزار اور ادھ جانکاری کے لئے میرا انشٹاگرام آئی ڈی کار لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اور آئی ڈی جو ہمیرا L2 بھائی ہے اس کو فولو کر کے میسیج کی جی گ انشٹاگرام پر انشاءاللہ ہم سے بات چیت ہو جائے گی تو آج کی اس ویڈیوز کو ہی پر سمابط کر دیں پھر میرے نیکش ویڈیوز میں تب